نمشکار دوستو اگر آپ منالی گھومنے کا من بنا رہے ہیں تو اس ویڈیو میں آپ کو منالی میں کہاں رہا جائے کون سا ایریا سب سے بڑی ہے کس میں کس کے کیا فائدے ہیں کس کے کیا نقصان ہیں آپ کو اس ساتھ شیئر کیا جائے گا تو منالی کو ہم براڈلی چار اسوں میں بان سکتے ہیں ایک تو جب منالی کا پراپر شہر ہے جہاں پہ ایک ہی مال لوڈ ہے یا مال لوڈ کے اسپاس کے ایریا اس کو منالی شہر کہتے ہیں ایک پرانا منالی ہے جہاں پہ منو ٹیمپل ہے ہڈیمبا ٹیمپل ہے جو پرانا منالی شہر تھا ایک ہے وششت کا ایریا کہہ لی جب منالی کو کراوس کرنے کے بعد جو ایریا سٹارٹ ہو جاتا ہے جوگنی وارٹر فال بھی اسی رستے پہ رتانگ والا روڈ یا اٹل ٹرنل والا روڈ یا آپ سولانگ ویلی والا روڈ کہہ سکتے ہو مطلب منالی کو کراوس کر کے جو روڈ نکلتی ہے ایک وہ سائیڈ ہے اور ایک ہے جو منالی سے پہلے آتا ہے مطلب منالی سٹی سے لگ وقت دو تین کلومیٹر پہلے دو تین گہاں ہوئے جیسے ایلیو جو بیاس کے رائٹ سائیڈ میں ہے اور ایک سنسا ہے جو یومین ہائیوے کے اوپر ہی ہے تو یہ چار مین ایریات ہیں جہاں پہ آپ ڈیسائیڈ کر سکتے ہو کہ آپ کہاں رہنا چاہتے ہو یہ اگر آپ منالی کا میپ دیکھنے کی کوشش کریں گے تو آپ یہ دیکھیں یہ منالی کا یہ وششٹ کا ایری ہے جو میں بول رہا ہوں یہ رستہ کہاں جاتا ہے ادھر آگے کو روتانگ کو جاتا ہے یہ اولڈ منالی ہے یہ سارا ایری ہے یہ آپ کا منالی سٹی ہے مین اور یہ والا جو ایری ہے یہ نیچے والا ایری ہے یہ ہو گئے ایلیو اور جو سمسا ویلیج ہے وہ اس سائیڈ میں تیچویٹڈ ہے مطلب یہ بیسیکلی چار حصوں میں آپ منالی کو بانڈ سکتے ہیں تو یہ میں نے تھوڑی سی مالڈورڈ کو بڑھا کے دیا یہ مالڈورڈ ہے یہ جو اس کی مین یہ مالڈورڈ ہے یہاں پہ مالڈورڈ ہے اور یہاں پہ کافی لوگ سٹے کرنا پسند کرتے ہیں کیونکہ یہاں پہ بہت چہل پہلا اور سٹی کی رونک رہتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ الگ لگ جو جگہ ہیں ان کے الگ لگ ہر ایک کے ایڈوانٹیج ہیں اور ڈسٹیڈوانٹیج ہیں اور کسی کے لیے کونسی جگہ اچھی رہے گی وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں ابھی تو اب سب سے پہلے منالی سٹی کی بات کرتے ہیں تو منالی سٹی میں سب سے بڑی ایڈوانٹیج کیا ہے کہ بسٹینڈ بہت ہی اس کے پاس ہے مطلب بسٹینڈ میں اتر ہو گئی تو آپ منالی سٹی کے اندر ہو وارگنگ ڈسٹینس ہے مال پہ کہیں بھی ہوتل سے آؤ آرام سے گھومنے چلے جاؤ مارکٹ میں چلے یا بہت سارے دکانے ہیں بہت سارے ریسٹورنٹ ہیں بہت سارے ڈابے ہیں جو مرجی کھاؤ لوکل فوڈ کھاؤ یا چائنیز وغیرہ جو کھانا جاتے ہو آپ کی چو ایسا مطلب آپ اپنے ہوتل پر ڈپینڈنے نہیں ہو کہ میرے کو ہوتل میں ہی آرڈر کر کے کھانا پڑے گا اور بجٹ ہوتل تو بہت جاتا ہے اس ایریہ میں کافی بجٹ ہوتلز ایویلیبل ہیں اچھے ہوتلز ہیں سستے ہوتل بھی ہیں اور مہنگے ہوتل بھی ہیں یہاں پہ رہنے کے نقصان کیا ہے ایک تو نئے ہوتل تھوٹے سے کام ہے جو ہوتلز ہیں کافی دیر کے بڑھے ہوئے مجھے آٹھ ہٹھ دست برہ برہ پندرہ برہ سال تک پرانے ہوتلز آپ کو مل جائیں گے حال کے وہ رینویٹ کرتے رہتے ہیں سیٹی کی کافی نوائز ہے ہورنز چلیں گے مطلب بلڈنگ ہی بلڈنگ نظر آئے گی آپ کو کوئی زیادہ آپ کو مطلب ویوز اتنے اچھے نظر نہیں آئیں گے پہاڑوں کے آپ کو تھوڑا سا شہر سے باہر جانا پڑے گا یا آپ کو تورز روزان جانا پڑے گا اچھے ویوز دیکھنے کے لیے بالکونی کی ہوتلز ہیں لیکن بہت کام ہے اگر ہے بھی ہے بالکونی تو سائیڈ میں آپ کو کیا دیکھیں گے ایک اور بلڈنگ ہے سائیڈ میں اور جو پہاڑ جو آپ جو ویلی ویوز دیکھنا چاہتے وہ اتنے زیادہ ویوز نہیں ملیں گے ہے لیکن کسی کسی ہوتل میں یہ ہے اور شہر کے اندر جو ہوتلز ہیں وہ تھوڑے سے مہنگے ہیں باہر کے ہوتلز کی بات کریں کیونکہ جو بس ہے بس سے اترے گا تو وہ سیدھا سیدھا جو ہوتل لے گا وہاں پہ وہ آپ کو مہنگا ہی پڑے گا تو یہ تھوڑے سے پروز این کونز ہیں سیڈی کے اندر رہنے کی اگر ہم اولڈ سیڈی کی بات کریں جو اولڈ منالی ہے اس میں کیا ہے ایک تو پرانا منالی کی خوبصورتی آپ کو دیکھنے کو ملے گی جو کہ بہت خوبصورت شہر ہے پرانا منالی اگر آپ جائیں تو ہڈیمبا ٹیمپل اور منو ٹیمپل بہت ساتھ میں ہی ہیں اگر آپ وزٹ کرنا جاتے ہیں ہڈیمبا ٹیمپل کے پاس کافی جیدہ بڑا گراؤنڈ ہے سپیشیس ہے آپ وہاں پہ بھی کافی ٹائم لکھا سکتے ہو فوٹو کچھ وہاں سکتے ہو ڈریسز مل جاتی ہیں بڑا کچھ ہے اگر آپ جائیں گے تو یہ مطلب اگر آپ ہوتل سے نکلو گے تو پیدلی وہاں پوائنٹ سکتے ہو کافی سارے اچھے ہوتلز ہیں اب رینوویٹ ہو چکے ہیں اور بہت بڑی ہوتلز ہیں وہاں پہ ہاں سب سے کافی مشہور کیفے ہیں بہت فیموس کیفے ہیں جیسے کی لیزی ڈاغ ہے دریفٹرز کیفے ہے کیفے نائنٹین فورٹی سیون ہے تو یہ میں کچھ کیفے لے رہا ہوں کافی سارے کیفے ہیں جو بڑے ورلڈ فیموس کیفے ہیں آپ ان کا فوڈ ٹرائے کر کے دیکھیں اور وہاں پہ یہ منسلو ریور ہے یہ فلو کرتی ہے بیچوں بیچ اوڈ سیٹی کے بیچ میں تو وہاں پہ آپ بڑا اچھا ریور کے بینکس پہ بیٹھنے کی جگہ ہے کھانے کی جگہ ہے تو آپ وہاں پہ بڑا quality time enjoy کر سکتے ہیں کچھ disadvantage بھی ہیں جیسے کی ایک نئے جو ہوتل بنے وہ بہت کم ہیں روڈز کافی ٹائٹ ہیں اور جیم کافی لگا رہتا ہے مطلب اگر آپ بار بار آنا جانا جاتے ہو شہر کے باہر تو آپ کو جام کے اندر فسنے کے چانسز بہت جاتا ہیں پرانے شہر میں اگر ہم باہر کی طرف لیں اوپر کی طرف لیں مطلب جو وششتی ہیں جوگنی واترفال کے آس پاس کے ہوتلز دیکھیں یا جو آپ کہتے ہیں کہ روتانگ روڈ کی طرف جو ہوتلز ہیں پہلے تو بہت نہیں تھے لیکن اب تو کافی ہوتلز کافی دور تک مطلب آٹھ دس کلومیٹر تک بن چکے ہیں ہوتلز تو ایک تو وہ بیاس ریور کے آس پاس ہی بنے ہیں تو وہاں پہ بہت ہی اچھی ساؤنڈ آپ کو ملے گی بیاس ریور کی اور ویوز تو آسم ویوز ہیں اس طرف تو بہت ہی بڑیہ ویوز آپ کو دیکھنے کو ملیں گے آگے کی طرف اور تو وشش ٹیمپل تو ہے ہی ہے جہاں پہ آپ کو پتہ کی گرم پانی نکلتا ہے وہاں وزٹ کر سکتے ہو تو کافی آپ کو آپ کو اپشنز مل جائے گی اچھے ہوتلوں کی اور بالکونیز تو ملی جاتی لگ بگ ہر ایک ہوتل کی وہاں پہ بالکونی ہے یا تاکہ آپ ویوز کو انجوئے کر سکیں تو پرابلم کیا یہاں پہ ایک تو یہ دور کافی پڑ جاتا ہے مال روڈ سے اگر اگر آپ کا چھ سات کلومیٹر دور ہے آپ کا ہوتل ہے تو مال روڈ پہ آنا بڑا مشکل ہو جائے گا کافی کاؤسلی بڑھ دیا گا آپ کو اگر آپ کی خود کی گاڑی ہے تو آپ کو وہاں کہیں پہ پار کرنی پڑے گی تو وہ بھی تھوڑا پروپلم ہے بہت زیادہ ہوتلوں کے آپشن ہیں نہیں وہاں پہ ہیں ہوتلز اچھے ہیں کافی ہیں لیکن بہت زیادہ نہیں ہیں جیسے کی شہر کے اندر یا اولڈ مناڑی کے اندر بہت بہت زیادہ ہوتلز ہیں لگ بگ ملے کو لگ رہا ہے کہ دو زار کیا سپس ہوتلز ہوں گے ہونس سے اگر آپ کے بس اپنا وائیکال ہے تب ہی آپ کو باہر لینے کا فائدہ ہے یا آپ ٹیکسی سے آئے ہیں اگر آپ بائی باس آئے ہیں یا کہی اور اس طرح سے آئے ہیں شیرنگ کے بیسس پہ آئے ہیں تو پھر تھوڑا مہنگا پڑ جاتا ہے وہ باہر سے اندر آنا باہر باہر شہر کے اندر آنا تو زیادہ کھانے کی آپشن جو سٹی کے اندر مل جائیں گی اولڈ سٹی کے اندر تو بہت ہی زیادہ ہے لیکن باہر کی سائٹ میں اتنے زیادہ ریسٹورنٹ اور ڈاباز نہیں ہیں کہ آپ ڈیفرنٹ ٹائپ کا فوڈ ایکسپلول کرو تو آپ کو اپنے ہوتل کے اندر ہی بیٹھنا پڑے گا جیسا انہوں نے دے دیا آپ کو وہی کھانا پڑے گا تو نیکسٹ جو چوتھی اور لاس لوگیشن ہے ہماری وہ ہے آؤٹسکرٹس جو باہر کا عصصہ ہے منالی شہر کا جیسے سمسہ یا ایلیو جو گام ہے یہ ہے ایلیو سوڑا پرانا ہواڑا جو روڈ تھا اس کے اوپر ہے اور سمسہ جو نئے ہواڑا روڈ ہے نئے ہواڑا روڈ میں ابھی بھی دس سال ہو چلے نئے روڈ کو لیکن وہ بہت ہی اس کو نئے روڈ ہی ہے تو یہاں پہ تو اتنے جیادہ ہوتلز ہیں نا مطلب میں اگر آپ کو کاؤنٹ کروں اس سائیڈ میں کیونکہ جگہ کی کوئی کم ہی نہیں ہے ہوتلز بنتے ہی جا رہے ہیں بنتے ہی جا رہے ہیں تو بہت زیادہ ہوتلز ہیں اور وہ ہوتلز ریزنیبلی پرائز ہیں لگ بگ آپ کو تھری سٹار ہوتل بہت اچھے ریٹوں میں مل جائے گا سینک بیوز بھی اس کے اندر اچھے ہیں حالکہ میرے مطابق روحتان کی طرف بیوز زیادہ اچھے ہیں لیکن یہاں پہ بھی اچھے ہیں برے نہیں ہیں وہاں پہ تھوڑے سے اس سے آپ کہلو بیٹھ رہے ہیں تو یہ شہر سے باہر ہے کوئی زیادہ گاڑیوں کی چہل پہل نہیں ہے کوئی پولیوشن نہیں ہے جارہا جو منالی شہر کے انتر جیسا پولیوشن ہے تو شان تیریہ ہے تو آپ انجوائے کر سکتے اپنے جو اگر آپ شان تکال میرے پسند کرتے ہو تو یہ ایریہ آپ کو اچھا لگے گا اور لگ بگ سارے ہوتل پچھلے پانچ سات دس سال میں ہی بڑھے ہوئے پہلے یہاں پہ لیمٹیڈ ہوتل تھے آچھے دس سال پہلے اب تو ہوتل کی لائنیں لگی ہوئے یہ سیدیا میں لگ بگ لگ بگ ہر ایک ہوتل میں بالکون نہیں ہے اس میں بھی وہی جو آپ کو ملی تھی روتان کی اوپر کی طرف جیسے مال روڈ سے کافی دور پڑھتے ہیں اتنا دور نہیں پڑھتا تین چار کلومیٹر پھر بھی پڑھ جاتا ہے اگر آپ نے آٹو یا ٹیکسی سے بھی جانا ہے تو آپ سے کم سے کم ڈیٹھ سو سے دو سو روپے لے لے گا وہ یہاں سے مال روڈ کو چھوڑنے کا آپ کو ایک ٹائم کا وہ ہی اس میں پرابلم ہے کہ زیادہ ریسٹورنٹ یا ڈاباز نہیں ہے لیکن تقریباً ہر ایک ہوتل نے اپنے اپنے ریسٹورنٹس بنا رکھیں لیکن اگر آپ کو آپ کے ریسٹورنٹ کا یا آپ کے ہوتل کا ریسٹورنٹ اچھا نہیں لگ رہا تو آپ کسی اور ہوتل کا ریسٹورنٹ بھی ٹرائی کر سکتے کیونکہ ہر ایک ہوتل والے کا ریسٹورنٹ نیچے ان کے انٹرنس پہ بنای ہے لیکن پھر بھی جو سٹی میں یا اول سٹی کے اندر آپشنز ہیں فوڈ کی وہ اتنی آپشنز اس جگہ پہ آپ کو نہیں ملیں گی تو اب ہم تھوڑے سے دیکھ لیتے ہیں ہوتلز جو میں نے شورٹ لسٹ کر رہے ہیں تو بہت زیادہ ہے لیکن میں تھوڑے سے آئیڈیا دینی کچھ کر رہا ہوں آپ کو کہ اگر آپ کا بجٹ دو سے ڈائیز زار کے آس پاس ہے ریکل بھی نہیں ہے میرا کوئی لنک نہیں ہے صرف میں ان پہ وزٹ کر رہا ہوں میرے کو پتا ہے کہ یہ ہوتلز کافی اچھے ہیں ہوتلز میں آپ کو بریفلی بتا رہتا ہوں کونس ایڈیا میں کونسا ہوتل آپ دیکھ سکتی ہو یہ جو پہلی لوکیشن ہے منالک سٹی کے اندر ہے اگر آپ جاؤ گے تو بی ایسنل ایکس چینج ہے جو شہر کے اندر تو اس کے پاس ہے یہ ہمگری ہوتل کافی اچھا ہوتل ہے یہ بھی یہ آپ کو دو زار کے آس پاس مل جائے گا اس کا ڈبل آقوبنسی میں رون اور بہت ہی سپیشیز بہت ہی بڑی ہے ان کی سرویس ہے اور بڑی ہے رون دیویلیول ہے ان کے میں نا سارے ہوتلز سارے مینز اس سے بھی جہدہ ہوتلز کے لنک نیچے دے دوں گا ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ وہاں پہ کلک کر کے اس کے اور فوٹوز بھی دیکھ سکتے ہو تو فٹا فٹا میں ڈسکرپشن کر لیتا ہوں سارے ہوتلز لنک آپ نیچے کلک کر کے ہوتلز گوگل میپ پہ جا کے آپ ڈیٹیلز میں دیکھ سکتے کون کہاں پہ ہے تو یہ منالی سیٹی کے ایک ہوتل ہے یہ منالی سیٹی کے اندر ایک اور اچھا ہوتل ہے گلیشیر رزارٹ ہے یہ بھی راؤنڈ دو زار بائیس ہو کہ آس پاس آپ کو یہ مل جائے گا یہ اولڈ سیٹی منالی میں نا یہ سنو کریسٹ مینور ہوتل ہے یہ لاؤگ اٹھیریہ ہی سب سے بڑی آئریہ ہے جہاں پہ آپ کو سب سے اچھے ہوتل ملیں گے اولڈ منالی کے اندر تو آپ فوٹوز دیکھ سکتے ہو لنک نیچے ہوگا بہت بڑی ہوتل ہے چیک کر سکتے ہو تو اولڈ منالی میں یہ ایک اور ہے منو پیلس یہ بھی لاؤگ اٹھیریہ کیا سپاس ہی ہے یہ بھی بہت بڑی ہوتلز ہے آپ فوٹوز دیکھ سکتے ہو چاہے آپ ویڈیو پاس کر کے فوٹوز دیکھ لو اور نیچے کلک کرو لنک پہ اور ان کی ویب سیٹ کھول لو رتانگ کی طرف جا رہے ہیں تو یہ بہت بڑی ہوتل ہے اس کا نام ہے کلسٹا ریزارٹ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ ویڈیو سپانسر نہیں ہے میں ان کو نہیں جانتا لیکن میں انہیں سے یہ ہوتل وزٹ کرے ہوئے لینے کے لیے تو یہ بہت ہی بڑی ہوتل ہے آپ لے ہی سکتے ہو یہ بھی آپ کو کو یہاں آر لائن ٹرائے کریں کہیں نہ کہیں سے آپ کو جرور اس پرائز میں مل جائے گا اسی روڈ پہ ایک اور ہوتل ہے ہوتل کا نام ہے مستی ہیلز یہ بھی اسی روڈ پہ بہت اچھا ہوتل ہے پہلے جو بنالی شروع ہونے سے سیٹی سے پہلے جو ہے نا سمسا یا ایلیو کی طرف ہے تو سب سے بڑی ہوتل ہے یہ تھومس ویلا آپ کبھی بھی جائیں آپ کبھی نراشنیوں بہت ہی بڑی ہوتل ہے یہ تھومس ویلا اور اس کا بھی پرائز آپ کو دو زار بائی سو کیا سپا سرام سے کمرہ اس کا مل جائے گا ایک اور اچھا ہوتل ہے مستی بہت بیسے اتنے جیادہ ہوتلز ہیں کہ آپ پاگل ہو جاؤ گی دیکھتے دیکھتے سچی بات بتا رہا ہوں کم سے کم کم سے کم میرے کو لگ رہا ہے پانچ سو ہوتل ہوں گے اس سائیڈ میں تو مستی ماؤنٹین یہ بہت اچھا ہوتل ہے یہ بھی آپ کو دو زار کیا سپا دو زار کیا سپا سرام سے مل جائے گا ایک اور بات میں آپ کو بتانا چاہتے ہیں اگر آپ منالی کا ٹرپ کر رہے ہو تو کم سے کم کم سے کم 3 نائٹس اور 4 ڈیز کا ٹرپ لے کے چلے کیونکہ منالی میں گھومنے کے لئے بہت کچھ ہے آشاء کرتا ہوں کہ آپ کو دی ہوئی جانکاری سے مدد ملے گی میں نے کم سمیے میں جان سے جان چیزیں بتانے کی کوشش کری ہیں دنیا واد